آپ سبھی کیسے ہیں اب اس ویڈیو میں ہم اسٹیپ بسٹیپ ڈیویڈ کرنا سیکھیں گے ویڈیو پہتہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے اس کو پورا دھیان سے دیکھنا ابھی ہم 0.24 میں ڈیویڈ کرنے والے ہیں 6 کا اس کو ہم ایسے فریکشن کے روپ میں بھی لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں آپ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کہ جب بھی ایسا پوائنٹ والا ڈیویڈ ہو ہمیں complicated لگ رہا ہے اور پوائنٹ میں ہمیں سا ہمارے سمیشہ رہتی ہے پہلے کیا کام کرو پوائنٹ کو اٹھا دو تاکہ آپ کا ڈیویڈ آشان ہو جائے اب جیسے مجھے تو پتہ ہے پوائنٹ یہاں سے میں یہاں سیپٹ کروں گا پھر ایک اینک پہ نہیں جائے گا تو 0 وار ڈیویڈ ہو جائے گا ایسے کر کے کام چلا لوں گا لیکن جو نئے سٹوڈینٹ ہے ان کے لئے اس میں سمیشہ رہتی ہے چیئے گا تو ویڈیو کون دیکھتا ہے کون سیکھتا ہے جو نیا بچہ ہے وہ سیکھنا چاہے کوشش کرتا ہے تو بچے کیا کرنا ہے پہلے پوائنٹ کو اٹھا دینا ہے جب بھی کامپلیکٹیڈ پوائنٹ لگ رہا ہو کہ 0 پوائنٹ جیسے کچھ آرہا ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ مسکل ہے پوائنٹ کیسے ہٹے گا ہم اوپر سے پوائنٹ ہٹا رہے ہیں تو نیچے میں گھنا کرنا ہے اس کا ایک کا پوائنٹ کے بعد ایک دو آنگ کیا تھی ہے ایک دو 0 آ گیا یہ پوائنٹ ہٹ گیا یہ آپ کا فریکشن کیسے بن گیا اوپر بن گیا ٹونٹی فور نیچے ہنڈیڈ کا ملٹیپلائی کیا تو بن گیا سیکھ ہنڈیڈ تو یہ ڈیوائیڈ جو ہے آپ کا کیسے کنوٹ ہو گیا ایسے ہے جو کنوٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں سیکھ ہنڈیڈ کا ڈیوائیڈ ہم کب کر پائیں گے جب دی گیسے کیا اس سے بڑی ہو کیا یہ سیکھ انڈیڈ سے بڑی ہے نہیں ہے تو کیا کام کریں گے پوائنٹ لیں گے اس کے ساتھ 0 لکھ دیں کیا اب بڑی ابھی بھی بڑی نہیں ہے تو پھر ڈیوائیڈ کتنی وار ہوتا ہے آپ کا 0 وار ہوتا ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ یہ 0 وار ہو جائے گا کیونکہ وہ تو آئیڈیا رہتا ہے لیکن نئے بچوں کے لیے طریقہ صحیح ہے پوائنٹ لگا رکھا ہے تو سپٹریٹ کرتے دوست ہیں کیا اس کے ساتھ ہم 0 لکھیں گے اب اس کو جیسے ہم 4 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کتنا جگہ exact یہ آگیا پھر minus کیا 0 آگیا 0 آتے آپ کا ڈیوائیڈ پورا ہو گیا تو اس پرکار سے یہ آپ کا کیا بن گیا بھاگفل اس کے برابر ہم اپنا کیا لکھتے ہیں بھاگفل لکھتے ہیں 0.04 تو ابھی ہم نے کیا سکھا 0.24 میں چھے کا ڈیوائیڈ کیا کتنا مل گیا 0.04 مل گیا دھنیوا 0.04 مل گیا